ملکم بیک ایک سارے کہتے ہیں کانٹروورشل نہیں آپ کے ساتھ تو میں نے پوزیٹیو بیان دیئے تھے اور اس کے بے نظیر صاحبہ کی سوچ کے خلاف دیئے تھے بلکہ اتنا نہیں بلکہ میں تو لنڈن جب کسی کی سوچ کے خلاف دیتے ہیں تو وہ کانٹروورشل بن جاتے ہیں تو میں نے وہ اس پر رائٹ لیفٹ تو کوئی بات نہیں کی سیدھی بات کی تھی کہ مشرف سے ڈیل کرنے کے آنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ نہ آئیں اور پھر میں نے سیجسٹ کیا تھا میں نے کہا ڈیل کرنے ہی کوئی ضرور نہیں ہے اب آپ کے اور میانواز شریف کے تعلقات آگے سے بہتر ہیں آپ یہ فیصلہ کریں کہ دونوں لیڈرز ایک ہی جہاز میں بیٹھ کے آکے پاکستان لینڈ کریں آپ کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا آپ کا بال بھی کہہ نہیں کر سکتا اور مشرف کے بھی انڈ ہو جائے گا اور اس میں آپ کے پولٹیکل جو ہے سوچ پہ اور آپ کی پرسنلیٹی پہ کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں ہوگا اور میں بینزی صاحب کو یہ کہا تھا کہ ایک تو بات کہتے ہیں کہ کیلکولیٹڈ ڈسک یہ میری ذمہ باری ہے کہ یہ کیلکولیٹڈ ڈسک بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن مشرف سے بات کر کر کے آنا آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوگا یہ آپ کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے دیکھیں مشرف کی آٹھ سال کے سٹیٹمنٹس اگر آپ دیکھ لیں تو کیا کہتا تھا وہ آنے نہیں دوں گا آنے نہیں دوں گا ملک کو لوٹ کے کھا گئے کالے ورنٹ بلو ورنٹ فلانے ورنٹ اور اتنے کروڑ اتنے عرب اتنے چیز سب چیز کر گئے اب جس خاتون کے لیے یا جس انسان کے لیے یا نواز شریف کے لیے یہ چیزیں انہیں کہیں تھی اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہم ان کے ساتھ پاس جا رہے ہیں اور اس کا دل جو ہے ہمارے لیے محبت کے لیے بھرا ہوا ہوگا اور ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو دوست کے ساتھ کہتا ہے یہ تو انسان کی بے وکوفی ہے اب یہی دیکھیں بینظیر اور نواز شریف میں پہلے یہ فرق تھا بینظیر صاحبہ کی پارٹی میاں نواز شریف کی پارٹی سے بڑی تھی یہ ایک حقیقت تھی بلکہ میاں نواز شریف صاحب کو میں نے جدہ میں یہ کہا تھا میاں صاحب اس کو نہیں مان رہتا لیکن میں نے کہا اس وقت ان کے فالوئنگ آپ سے زیادہ ہے لیکن یکا یک حالات ایسے ہو گئے کہ میاں نواز شریف ایک بہت بڑا لیڈر بن گیا کس تھی کہ میاں نواز شریف نے مشرف سے بات نہیں کی اگر وہ بھی یہ نیگوسیشنز کر لیتے بات کرتے تو میاں نواز شریف کا گراف بینظیر صاحبہ 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 بہت گر جاتا لیکن نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی نہیں نواز شریف صاحب نے تو آنے کی کوشش کی آپ بھی جانتے ہیں ان کو تو ائرپورٹ سے واپس دکیل دیا گیا آنے کو ان سے بات کر کر نہیں نہیں میں تو ان کے ساتھ آیا تھا نہیں کوپا لیکن ان کی مرضی کے خلاف دیکھو جی محفی نامہ آپ اس کو جو بھی کہیں آپ سمجھتے ہیں میں کہتا ہماری قوم کے ایک بہت خوبی ہے کہ یہ قبروں کی پرستش کرتے ہیں زندہ لوگوں کی عزت نہیں کرتے اگر میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر میاں صاحب کسی وجہ سے اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودیر ایبین گورنمنٹ کی یا اس وقت ان کی شاہ عبداللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ میاں صاحب کو یہاں سے بچا کے لے گئے اگر میاں صاحب وہاں نہ جاتے تو میاں صاحب یہاں زندہ نہ رہتے جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئے بلکل وہی کوچھ ہوتا کہ آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہیں اب مجھے آپ کہہ رہے تھے آپ کیوں چلے گئے تھے خدا اور خدا کا رسول گواہ ہے میں نہیں جانا چاہتا لیکن بھٹو صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ مصطفیہ you must get out اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ان کو خلاف استعمال کریں گے اور یہ کہا میں نے کسی کو نہیں کہا لوگ کہیں کہ مصطفیہ خر replace کرنا چاہتا ہے یا leader بننا چاہتا ہے مصطفیہ خرم نے کہا کہ یار اگر تم یہاں رہو گے اور مجھے اور تمہیں دونوں کو ختم کر دیں گے تو پیچھے رہ کون جائے گا تو یار آج اگر میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے آپ مجھے interview کر رہے ہیں کیا میں big کیا ہوں کیا میں نے کوئی خداری کی ہے یا کوئی میں نے اچھا دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پاور کے پاور میں جائیں اور ایک جو شخص down and out اس کو چھوڑ رہے ہیں وہ خداری ہے سارے لوگ ہیں اور کتنے politicians ہیں جن کا آپ نام دنیں کسی نہ کسی طریقے سے dictators کے ساتھ انہیں سمجھو تک ان کے وزیر بنے میں کس کا بنا ہوں میں نہیں چاہتا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو گئے گزرے لوگ ہیں جن کے اپنے گھر والے پر ان کو vote نہیں دیتے dictators کو ان کی ضرورت تھی میری ضرورت نہیں تھی کیا میرے پاس نہیں گئے ہوں گے ولایت کتنی بار یہ جنرلز گئے اور مجھے منتیں کی کہ آپ آؤ ہماری مدد کرو ہمارے ساتھ جیگہ میں نہیں آئے سب سے سب سے بڑا بات یہ ہے کہ چودرین سار زندہ ان سے پوچھ لیں یہ مجھے خاص طور پر ملنے گئے تھے انگلینڈ میں اور مجھے کہا تھا حالانکہ جنیجور میرا بہت قریبی دوست جنیجور میں ایسے تھے سکے بھائی ہوتے کہ جنیجور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آئیں اور آپ کی بڑی عزت ہوگی ہمیں آپ کی ضرورت ہے تو میں ان کو جانتا ہوں میں نے کہا جنیجور صاحب کہیں میں بھی ان کی اتنی ہی عزت کرتا ہوں لیکن جب تک زیادہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں زیادہ وہاں بیٹھے اس کے دور میں میں نہیں آسکتا خار صاحب آپ کہتے ہیں مہترمہ کو ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی نگوسیشن نہیں کرنی چاہیے تھی پرویز مشرف کے ساتھ میاں صاحب کا حال آپ نے دیکھ لیا تھا آنے کی کوشش کی آپ سات سفر کر رہے تھے واپس دھکیل دیا گیا مہترمہ کے ساتھ جب اتنی سٹرونگ انفلوینشل اسٹیبلشمنٹ تھی تو کیا مہترمہ کو بھی واپس دھکیل دیتے ہیں اگر یہ دونوں آتے ہیں تو کاری نہ سکتے جیسے اب میاں صاحب کو دھکیلہ واپس لیکن میاں صاحب واپس آگئے بائزت طریقے سے آئے وہ مہترمہ کے آنے کے بعد نہیں مہترمہ کے آنے کے بعد اگر نہ آتے تو اور زیادہ شدت ہوتی دیکھو اس لئے یہی ہوتی ہے اسیسمنٹ یہی ہوتی ہے ویجن اور یہی ہوتی ہے آپ کے ایکیومنٹ آپ کا کیا کہتے ہیں اسی کو سیاست کہتے ہیں میری سوچ کے مطابق مشرف ختم ہو چکا تھا مشرف was dead duck question was مہینہ دو مہینے تین مہینے دو ہزار سات میں خاص ہاں ہاں بلکل میں دیکھ رہا ہاں مشرف کا کوئی رول ہی نہ رہا تھا پھر آپ نراز ہوں گے لیکن آپ میں یہ کہتا ہوں جیسے آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عاصف علی زرداری کا رول ختم ہو چکا ہے اسی طریقے سے حالانکہ کوئی مووو ونڈ نہیں ہے کچھ نہیں آپ یہ کہیں گے وہ یہ ہوا اتنے ووٹ ملے بڑی بات کر رہے ہیں آپ حاصف علی زردار ملک کے پریزیڈنٹ کا آپ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رول ختم ہو چکا ہے اب اس میں دو مہینے لگ جائیں چار مہینے لگ جائیں چھے مہینے لگ جائیں لیکن یہ بات آپ نوٹ کر کے لکھتے ہیں نہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کوئی فیوچر ہے اور نہ اس کی زیادہ عرصہ وہ سربراہی کر سکتا ہے خار صاحب کچھ لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک سنڈروم ہے جس کا شکار ہے خار صاحب کہ مجھے پوچھ نہیں رہے اس لیے میں تو تنقید کروں گا کھل کے مجھے نیل ریف نہیں کرا تھی پیپلز پارٹی زرداری صاحب آپ کو نہیں پوچھتے اس لیے آپ تنقید کرتے ہیں تو میں پھر وہ میاں نواز شریف پہ کیوں نہیں کرتا میاں نواز شریف پہ اس وقت کرتا تھا جب میاں نواز شریف کا تعلق کسی اور طرف تھا جیسے ہی میاں نواز شریف نے راستہ صحیح اختیار کیا تو اس نے مجھے کچھ نہیں دیا نہ میں اس کی پارٹی میں ہوں تو میں ان کی تعریف کیوں کرتا ہوں اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں سیاست عبادت ہے سیاست دولت کا معنی نہیں ہے سیاست اقتدار میں آنا نہیں ہے یہ تو ایک چھوٹی سے انٹریویو ہے اب بتاؤں گا کہ کتنا کچھ ان نے مجھے آفر کیا لیکن میں اس قسم کے سیاست کا حصہ بننا نہیں چاہتا آپ سمجھتے ہیں میں تو ہوں ایک بے وکوف آدمی آپ کے سامنے بیٹھ کے تنقید کر رہا ہوں ذرا باہر نکل کے آپ جائیں اور ساری دنیا سے پوچھیں آسف پہ تنقید کیوں نہیں کر رہا کون نہیں کر رہا میں تو صرف لوگوں کی ترجمانی کرتا ہوں میرا گناہ اور قصور یہ ہے کہ جو عام آدمی آگے نہیں دیکھ سکتا مجھے خدا نے وہ بلک سیاسی سوچ دی ہے کہ میں مجھے سن دیکھ سکتا ہوں اور اس پر بات کرتا ہوں اور سیاست اسی کو کہتے ہیں خار صاحب ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور مختلف اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ جب محترمہ کی شہادت ہوئی جس دن ہوئی فوری طور پہ بعد میں جو سٹیٹمنٹس آئیں زرداری صاحب کے حوالے سے وہ کافلیگ کو کاتل لیگ انہوں نے کہا جو انٹیئر منسٹری نے کہا جی بیت اللہ محسود انواروڈ ہے اس وقت عاصف علی زرداری صاحب نے بیت اللہ محسود کا نام نہیں لیا کسی کا نام نہیں لیا وہ کاتل لیگ کہاں گئی پھر وہ مجھے سمجھ نہیں آتی ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت جو سوال اٹھائے گیا تھا وہ کاتل لیگ تھا کہا جی محترمہ نے بھی پینٹ پوائنٹ کیے ہوئے تھے یہ لوگ انواروڈ ہوں گے اگر مجھے کچھ ہوا کتنی چیزیں ہیں جن کو آپ یہاں ڈسکس کریں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ کیا اس ملک میں کس کس قسم کے ساتھی ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹن بن نظیر صاحبہ کی شاہدت ہے پہلے یہ کہیں یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ صرف مصطفیٰ کر نے کہا تھا کہ بن نظیر صاحبہ پہ جو بام چلایا گیا کراچی میں وہ صرف ٹریلر تھا اور بن نظیر صاحبہ کو قتل پنجاب میں کیا جائے گا یہ کوئی اور کہہ سکتا تھا کیا مجھے کیا علم تھا میں کوئی توبہ نوز بے اللہ بزرگوں کچھ نہیں مجھے سیاسی طور پر مجھے یہ نظرارت اور اسی طریقے سے بیت اللہ مسعود جو ہے وہ بن نظیر کو کیوں مارے گا اب جتنی کا حکمران ہے کیوں نہیں مارے گا کیوں مارے گا بن نظیر کیا کر سکتی تھی اس کا بن نظیر اب دیکھیں نا مدرمہ کی آخری سپیچ آپ نے خود سنی جو مرضی ہے سپیچ میں کہیں دیکھو جی پاکستان کا جنڈانہ رہے اور ساری طاقت استعمال ہو رہی تھی ان کے خلاف اور بن نظیر کے آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی دن یہ ٹیررزم بغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتا اور وہ اتنا بڑا مثلا فیسٹا کیوں کرتے پھر اگر یہ بات صحیح تھی تو اس وقت پھر حکومت نے حکومت وقت نے یہ کیوں کہا کہ بن نظیر کی موت جو ہے یا بن نظیر کی جو شہادت ہے وہ کسی گولی سے یا کسی اس چیز سے نہیں وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا جہاں وہ کھڑی تھی اس کا لیور لگا تھا ہاں ایک لیور لگا تھا لیور کی وجہ سے مر گئی ہے اب یہ بتائیں کہ یہ سارے کون کرتے ہیں یہ بیانات چور دیتے ہیں یا قاتل دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا رخ اور طرف بدل دیں پھر آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ بیت علم مسود تھا کار صاحب آپ کی بات کٹی ہاں پر کٹ رہا ہوں میں بریک لینی ہے مجھے یہی سے ہم بات دوبارہ شروع کریں گے ایک بریک لیتے ہیں موسیقی